آج ہم پہلے سیفٹی فرسٹ والے اصول پہ بات کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اپنی حفاظت کو مقدم رکھنا چاہیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیفٹی فرسٹ سیف وے اس دا بیسٹ وے محفوظ راستہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے حفاظت جو ہے وہ ہر حال میں ہمیں اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے مقدم رکھنی چاہیے می اینڈ می فیملی میں اور میرا خاندان خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے صحت من جسم اور صحت من ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہمارا جسم جو ہے ہماری باڈی ہیلتھی نہیں ہے تو ہم ہمارا ذہن جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا اور اگر ہم ذہنی طور پر پریشان ہے تو ہمارا جسم کام نہیں کرتا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم کی حفاظت کا سوچنا ہے کیونکہ ہمارا جسم ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں تو ہم اس دعا کے ساتھ آج کا سبق کریں گے اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سامعی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انتا اے اللہ مجھے جسمانی صحت اتا فرما اور سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو بھی صحت منت بنا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے جسم سے مطلق سیفٹی رولز یا حفاظتی اصول کیا ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ زبردستی اگر مجھے کوئی شخص گلے لگاتا ہے یا پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے نہ کرنے کا حق حاصل ہے مجھے نہ کرنا چاہیے اور مجھے اپنے امی ابو اور دادا دادی اور نانا نانی پر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے اوپر میرے سب سے قریب ہیں اور میرے سب سے بڑے خیرخواں ہیں پھر یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹس کن کو کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹس جسم کے وہ حصے ہوتے ہیں جو ہر کوئی اپنے کپروں سے چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لباس جو ہے وہ اللہ نے کس لیے اتارا اے اولاد آدم ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے بے شک تقویٰ کا لباس بہتر ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریڈ مارک کیے ہوئے ہیں یہ وہ حصے ہیں جو ہمیشہ کپڑوں سے چھپے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے خود بھی ان کو بار بار نہیں چھونا چاہیے اور اگر کوئی کوئی بھی کوئی ہمارا کتنا بھی قریبی دوست ہو کوئی ہمارا ٹیچر ہو کوئی ہمارا ہمسایہ ہو ہم وہ ان جگہوں کو نہیں چھو سکتا کوئی ان کی تصویر نہیں بنا سکتا ہمیں اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو نیچے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں چھوئے ایسی جگہوں پہ یا ہماری تصویر بنائے اور نہ ہی ہمیں ایسا مواد دیکھنا چاہیے فوش مواد جو کہ ٹیلیوین پہ ہو انٹرنیٹ پہ ہو یا موبائل پہ ہو پھر یہ ہے کہ حفاظتی حصار کیا ہے جو میرا سیفٹی نیٹ ورک ہے جس میں میرے ماں باپ آتے ہیں میرے امی ابو آتے ہیں اور میری سکول ٹیچر آتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کی کوشش کرے تو مجھے شاوٹ کرنا چاہیے چیخنا چلانا چاہیے اور اگر مجھے میرے ماتے پہ تھنڈا فسینہ آئے میرا دل بہت تیز دھڑکنا شروع ہو جائے پیٹ میں درد کا اٹھنا یہ وہ چیزیں ہیں جسم میں کپاہٹ کا ہونا جب انسان نروس ہوتا ہے تو یہ بچوں کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو کیونکہ میں اپنے جسم کا خود بواس ہوں میں اپنے جسم کا خود انچارج ہوں اس لیے ایسی کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے تو مجھے بلا جھجک اپنے امی ابو کو بتانا چاہیے کہ مجھے اس شخص سے یہ مجھے جب بھی ملتا ہے یا جب بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے اور مجھے کوئی بھی شخص اگر بار بار گلے لگائے گود میں بٹھائے اور میرے پرائیوئر پارس کو چھونے کی کوشش کرے تو مجھے اسے منع کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو میرا دوست ہو میری سہلی کیوں نہ ہو کہ میں وہ حصے جو کپڑوں کے نیچے چھپے ہیں ان کو چھوے میرا کوئی راز راز نہیں جو مجھے پریشان کر دے یا میں شرمساری محسوس کروں مجھے اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے ماں باپ کو بتانا اپنے دادا نانی کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے جسم کے قابل شرم حصے ہر ایک کے جسم کے ساتھ ہیں اور ان میں کوئی مزاہیہ یا بری چیز نہیں ہے کہ ان کو مزاہ پڑایا جائے ہر کوئی اپنے خود دیکھ سکتا ہے اور مجھے کسی بھی وقت کسی بھی شخص سے اس معاملے میں خطرہ محسوس ہو تو مجھے اپنے پڑوں سے بات کرنی چاہیے تو یہ ہیں میری باڈی کے سیفٹی رولز جو مجھے ہر حال میں رکھنے چاہیے پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو بے شک وہ بڑی بے ہیائی کی بات ہے اور بہت ہی بری راہ ہے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آنکھوں کا زنا نامحرم اور فوش چیزوں کو دیکھنے میں ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ کیمرے کی تصویر فیس بک پہ ایسا مواد دیکھنا جو کہ فہاشی کے ضمورے میں آتا ہے جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہیے پھر اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نامحرم لڑکے جو ہیں وہ نامحرم بچیوں سے اور بچیاں نامحرم لڑکوں سے ایک دوسرے کو ناچھویں کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی کے سر میں کیل ٹھونکنے نہ پھر یہ ہے کہ آپ تو ہمارے جتنے بھی عمال ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں جیسے مووی بنتی ہے اور یہ روزے قیامت ایک بڑی سکرین پہ ہمارے سامنے چلائے جائیں گے تو ہمیں ہر وقت اللہ کی موجود کی کا احساس کرتے ہوئے فہوش چیزوں سے دور رہنا ہے کیونکہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ تم چھپے اور کھلے فہوش چیزوں کے پاس نہ جاؤ فہوش چیزوں کے قریب نہ جاؤ کھلے یا چھپے اور پھر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز بے شک نماز فہاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ پانچ وقت نماز فرض ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے عمال صرف دنیا میں نہیں رہنے قبر میں صرف ہمارے عمال ہی ہمارے ساتھ ہونے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں پاکستان ہمارے گے